بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھنے لگتا ہے چانگوں میں کمزوری سی محسوس ہوتی ہے تھوڑا سا چلنے سے یا سیڑھییں چلنے سے سانس پھولنے لگتی ہے ہڈیاں درد کرتی ہیں یا پھر پٹھوں میں درد ہوتے ہیں تو ایسے میں اس نسخے کا استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے ہر طرح کی کمزوری اور زوف کو دور کرنے کے لیے یہ بے مثال فوائد کا حامل ہے لیکن سب سے پہلے اسابی کمزوری کے اسواب اور وجوہات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ اس کے اصل سبب کو تلاش کر کے اسے دور نہیں کریں گے اس وقت تک اس مسئلے پر مکمل طور پر قابو پانا بہت مشکل ہے چنانچہ اسابی کمزوری کے بنیادی اسواب میں سب سے بڑا سبب میدہ یا جگر کی کمزوری ہے اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہے یا کھائی گئی گزار ٹھیک طرح سے حضمو کر اس سے بھرپور گزائیت آپ کو حاصل نہیں ہوتی ہے اور گزار جزو بدن نہیں بنتی ہے بدن کو لگتی نہیں ہے تو اس سے آپ کے بدن میں خون کی کمی واقع ہوتی ہے اور کیلسیم یا پروٹین کی کمی کا سامنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے عام جسمانی کمزوری بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسابی کمزوری اور پٹھوں کی کمزوری کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ دماغی کمزوری یا بہت زیادہ دماغی محنت کرنا اور شدید جسمانی محنت ہیپیٹائٹس سرطان یا ڈائیپٹیز کا مرض اسابی کمزوری کی وجہ ہو سکتا ہے اسی طرح مادہ کی رکت کے باعث جریان اعتلام یا خواتین میں لکوریا کا مرض اور رحم کا ورم اس کا سبب ہو سکتا ہے شادی شدہ افراد میں کسرت ملاب کی عادت اس کی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے شدید اسابی کمزوری پیدا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی گہرہ صدمہ سٹریس ٹینشن اور ذہنی تناؤ بھی اس کا ایک اہم سبب ہے تو یہ اس کے کچھ خاص اسباب ہیں ان میں سے جو بھی سبب ہو سب سے پہلے اسے دور کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی یہاں بتائے گئے نسخے کو بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس مسئلے سے مکمل طور پر رجعت مل جائے گی تو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو آپ کو چاہیے وہ پھول مکھانا ہے جیسے فاکس نٹ یا لوٹس سیڈز بھی کہا جاتا ہے تو پھول مکھانا ایک کٹوری کی مقتار میں لے کر توے پر ڈالیں یا کسی پین میں ڈال کر انہیں ہلکہ ہلکہ بھون لیجئے ساتھ ساتھ اسے ہلاتے بھی رہیں تاکہ یہ جلنے نہ پائیں مکھانا انتہائی طاقتور غزہ ہے خاص طور پر تھکے تھکے افراد کے لیے جنہیں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے ہڈیوں کی کمزوری میں مبتلا ہے ایسے افراد کے لیے پھول مکھانا ایک بہترین توفہ ہے کیونکہ اس میں کلسیم بھرپور مقتار میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ یہ انٹی ایجنگ پروپٹی سے بھی مالا مال ہوتا ہے یہی وجہ کہ یہ آپ کی جلد کو جوان بنائے رکھتا ہے اور فیزیکلی آپ کو فٹ رکھتے ہوئے اڑھاپے کے اثرات ظاہر ہونے کے عمل کو سلو کر دیتا ہے شوگر کے مریضوں میں کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ بہت امدہ فوائد کا حامل ہے اور خواتین میں رہن کی کمزوری سے نجات دلانے کے لیے خاص طور سے مفید اور محصر ثابت ہوتا ہے تو پھول مکھانا کو بھوننے کے بعد آپ نے اسے باریک پیس کر پاورڈر ساں بنا لینا ہے اب دوسری چیز جو آپ کو چاہیے تو خوشک ناریل ہے جسے خوپرا یا خوپا گری بھی کہا جاتا ہے خوشک ناریل دماغ اور نظر کو تقویت دینے کے ساتھ ساتھ آسابی کمزوری اور ہڑیوں پٹھوں کی کمزوری سے نجات دلانے میں بھی نمائے کردار ادا کرتا ہے تو ناریل کو بھی آپ نے باریک پیس لینا ہے اب تیسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ سونف ہے اچھی خوشبودار اور سبزی مائل تازہ سونف لے کر اسے بھی آپ نے باریک پیس لینا ہے یہ بھی نہ صرف آپ کے میدہ کو طاقت دے گی بلکہ دماغی کمزوری کو بھی دور کرے گی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرے گی اور پٹھوں کی کمزوری سے نجات دلانے میں یہ آپ کو بہت مدد دے گی اسی طرح چوتھی چیز جو آپ نے یہاں پر استعمال کرنی ہے وہ کوزہ مصری ہے یہ ڈلیوں کی شکل میں دھاگے والی مصری آپ نے لینی ہے اور اسے بھی آپ نے باریک پیس کر پاورڈر سا بنا لینا ہے تو یہ چاروں چیزیں آپ نے برابر وزن میں لے کر اچھی طرح سے مکس کر لینی ہے البتہ جن لوگوں کو ڈائیپٹیز کی شکایت ہے شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں وہ اس نسخے میں مصری کا استعمال نہ کریں اور اسے مصری ملائے بغیر ایسے ہی استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ آپ کا اکسیری نسخہ تیار ہو جائے گا اب اس کے استعمال کرنے کے طریقہ کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں کہ یہ آپ نے استعمال کس طرح سے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے ایک گلاس دودھ لینا ہے گائے کا دودھ ہو تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے گائے کا دودھ نہ مل سکے تو آپ بھیڑ کا یا بکری کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں حتیٰ کہ اگر بھینس کا دودھ بھی آپ کو بہ آسانی حضم ہو جاتا ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن پاورڈر والے دودھ یا ڈبے والے دودھ کا استعمال آپ نے ہرگز نہیں کرنا ہے تو ایک گلاس دودھ میں دو چمچ اس پاورڈر کو ڈال کر اسے بوائل کریں جب ایک دو جوہ شاہ جائیں تو جولے سے اتار کر اسے قدرے ٹھنڈا ہونے دیں اور پھر اسے نوش فرمائیں اسے آپ رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے استعمال کریں ایک ماہ تک اگر آپ متواتر اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے بدن میں کسی بھی طرح کی کمزوری باقی نہیں رہنے دے گا آپ کے جسم کو قوت طاقت اور انرجی سے مالا مال کر دے گا تو آج کے لئے اتنی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ